آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ جان پائیں گے کہ کس طرح سے ہم لوگ مکمل طور پر جان چھوڑا سکتے ہیں انوانٹڈ ہیر سے چاہے آپ جتنی بار بھی ریموو کر لینا آپ کے بال واپس آ ہی جاتے ہیں چاہے وہ دیر سے آئیں لیکن آتے ضرور ہیں آج میں آپ کو ٹماتر کی مدد سے ہنجی بلکل ٹماتر سبزی یہ جو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں اس کا استعمال کر کے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح سے ہم بالوں کے گھنے جنگل کو منٹو سکنٹو میں گائب کر سکتے ہیں اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے ویڈیو میں ان تک بنے رہیے گا کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے میں آج آپ کو ٹماتر کے مدد سے ویکس بنا کے دکھاؤں گی ویکس آپ خود گھر پہ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو بلکل ضد نہیں پڑے گی مہنگے مہنگے ٹریٹمنٹس کروانے کی تیزی سپر ٹریکس کے معزیز دوستو میں ہوں ناز حسن آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آج پہلی بار میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو جی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت زیادہ یوسفول انفرمیٹیوز لے کے میں آتی رہتی ہوں اور آپ لوگوں کے کاموں میں بہت زیادہ آسانی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ اچھا جی بینہ ٹائم ویس کیلئے شروع کرتے ہیں آج کی ریمیڈی آج کی ریمیڈی جو ہے نا وہ ہے ویکس بنائیں گے ہم اپنے انوانٹیڈ ہیر کو ریموو کرنے کے لیے ویکس ہے لیکن پین فول بلکل بھی نہیں ہے ویکس کے نام سے ہی ہمیں ڈر لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ پین ہوتا ہے ویکس سے لیکن جو میں آج آپ کو ویکس بنا کے دکھاؤں گی نا آپ کو بلکل درنے کی ضرورت نہیں ہے بیکس سے درد نہیں ہوگا ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پہ میں نے تھوڑا سا ٹماتر کا رست لے لیا ہے تقریباً ایک چمچ جو کھانے کی چمچ ہوتی ہے نا ٹیبل سپون وہ والی چمچ آپ نے لے رہی نہیں ہے میں نے ٹماتر کو تھوڑا سا گریٹر کے مدد سے گریٹ کر لیا تھا پھر چھلنی کے مدد سے اس کا رست نکال لیا اس کے بعد جی ایک ہی چمچ ہم نے ٹماتر کا رست ڈال ہے اس میں ایک ہی چمچ ہم لوگ ڈال لیں گے شگر یعنی کہ چینی ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ہوگی اب ہماری لاسٹ چیز ہے وہ ہے جی کافی پاورڈر یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں آدھا چمچ کافی کا پاورڈر اچھا جی ٹماتر جو ہے نا ٹماتر ہم نے کیوں ڈالا تھا اس کے بعد چینی کیوں ڈالی تھی اور کافی کیوں ڈالے سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے ٹماتر ہماری سکین کو بہت ہی زیادہ لائٹ کرے گا برائٹ کرے گا ہماری سکین کو ڈارک نہیں ہونے دے گا اکثر ہم جب ویکسنگ کرتے ہیں ہماری سکین کے اوپر ریڈنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ ویکس ہوتی ہی ایسی ہے یا پھر کسی بھی چیز سے آپ اگر آپ ہیٹ ریموو کریں گے نا تو ہمارے جو پورٹس ہوتے ہیں وہ کھلے رہ جاتے ہیں اور وہ بہت ہی گندے پھر دیکھتے ہیں اور جو کافی کا پاورڈر ہے نا یہ آپ کے پورٹس کو بھی بند کرتا ہے بہت زیادہ اچھے سے گلو کرے گی آپ لوگ دیکھئے گا جہاں سے میں ویکس کروں گی نا اس چگہ پہ کتنی اچھی سکین جو ہے نا وہ ساپ ستھری ہو جائے گی بلکل کلین ہو جائے گی اچھا یہاں پہ میں نے تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اس کی جو گٹلنہ تھی نا ان کو ہتم کرنے کی کوشش کی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو رکھ دینا ہے گیس پہ گیس پہ پہلے ہم نے دیمی آنچ پہ اس کو پکانا ہے اس کے بعد تھوڑی سی آنچ جو ہے نا وہ زیادہ کر لی جیگا اور اسے اچھے سے پکانا ہے جب تک اس کے اندر بڑے بڑے ببلز نہیں نہ بڑھنے لگ جاتے تب تک آپ نے اس کو پکانا ہے کوانٹیٹی بہت ہی زیادہ میٹر کرتی ہے تو جتنا جتنا میں نے سب کچھ جو چیزیں ڈالی ہیں نا آپ نے بھی اتنا ہی ڈالنا ہے اگر آپ لوگ زیادہ بنانا چاہتے ہیں نا تو چیزوں کو ڈبل کر دیجئے گا زیادہ بن جائے گی لیکن کوانٹیٹی جو ہے اپنی مرضی سے اوپر نیچے بلکل بھی مت کیجئے گا ورنہ ویکس جو ہے نا وہ صحیح سے نہیں بنے گی اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے ویکس کو نکال لیا ہے بہت ہی اچھا اس طرح سا لیکوڈ سے فارم میں ہے لیکن یہ بھی ریڈی نہیں ہے اپلائی کرنے کے لیے بہت زیادہ یہ گرم ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا تھنڈا ہونے دینا ہے اور تھوڑا سا ٹھک بھی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ لیکوڈ فارم میں ہے ہمیں اس ایسا بلکل بھی نہیں چاہیے یہ اچھے سے ورک نہیں کرے گی چمچ کے مطلب سے تھوڑا سا ہلائیں اور پھر اس کو سائیڈ پر رکھتے اب جی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم کہاں سے بال اتارنے والے ہیں یہ جی میں آپ کو اپنے بازو سے ہیر ریموو کر کے دکھاتی ہوں ہوم ریمیڈیز استعمال کر کر کہ میرے بال بہت ہی بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں پہلے سے بہت زیادہ کم آتے ہیں اور وہ کافی دیر سے آتے ہیں اچھا جی یہ دیکھیں یہ ٹیماتر جو ہم نے تھوڑا سا جو بچایا تھا جو کہ کچھرا ہے اسے پھینکنا نہیں ہے آپ نے یہ بہت کام کا ہے اس کے ساتھ ہم نے جہاں سے ہیر ریموو کرنے ہیں وہاں پہ ہم کلینزنگ کریں گے ٹھیک ہے سکین کا صاف ہونا بھی بہت ضروری ہے سب سے پہلے ہم نے ٹیماتر کے مندر سے اچھی طرح سے رپ کر کر کے اپنی سکین کو صاف کر لینا ہے بہت زیادہ صبر رکھ کے یہ کام کرنا ہے جلد بازی بلکل مت کیجئے گا جو بھی کام کریں بے شک تھوڑا ٹائم لے لیں لیکن اچھے سے کریں تاکہ اس کے ریزلٹس آپ کو اچھے مل پائیں ٹیماتر میں ہوتا ہے ویٹامن سی تو جی ویٹامن سی ہماری سکین کو لائٹ کرنے میں برائٹ کرنے میں ہماری سکین کو چمکانے میں بہت ہی زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے ایسی بات ہے جانتے تھے نا آپ سب میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ٹیماتر میں کیوں یوز کر رہی ہوں یا پھر لیمن میں کیوں یوز کر رہی ہوں ہر چیز جو بھی یوز کرتی ہوں میں آپ کو ضرور بتاتی ہوں کہ اس کے کیا فوائد ہیں اچھا جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ویکس جو ہے پڑے پڑے تھنڈی بھی ہو گئی ہے اور تھک بھی ہو گئی ہے اب چمچ کی مدد سے میں اس کو اپنے بازو پر اپلائی کروں گی آپ کے بالوں بھی جس طرح سے ڈائریکشن ہے نا بلکل ویسے ہی آپ نے لگانا ہے الٹی ڈائریکشن پر نہیں لگانا تو یہ دیکھیں اور نیکس چیز جس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے وہ ہے کہ ہم نے یہاں پر تھک لیر نہیں لگانی بہت ہی زیادہ پتلی سی لیر لگانی ہے اب اس کو ہم نے ریموو کیسے کرنا ہے اس طرح کا کوئی بھی نوٹ بک کا پیپر لے لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس بھی بلکل نوٹ بک کے پیپر کے جیسا ہی پیپر ہے اس سے بہت ہی زیادہ اچھے سے اور ایزی لی ہمارے ہیر ریموو ہو جاتے ہیں آپ کو بلکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم لوگ جینز کا کپڑا لیں یا پھر ہم سٹیف کا استعمال کریں باتیں پٹیاں بنائیں اور استعمال کریں نو کوسٹ یہ ریمیڈی ہے ساری چیزیں آپ کے گھر کے کچن میں سے اٹھا کے آپ لوگ اس کو بنا سکتے ہیں اچھا جی یہ دیکھیں اب الٹی ڈائریکشن میں ہم نے اس کو اتارنا ہے اور دیکھیں ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں جتنی جگہ پہ ہم نے لگایا تھا بہت ہی زیادہ اچھے سے ہیر ریموو ہو گئے ہیں مجھے تو دیکھ رہے ہیں آپ یہ نہ کہیے گا کہ ہیر تو تھے ہی نہیں ہیر تھے اور اترے بھی ہیں شکر الحمدللہ بلکل بھی ہمارا یہاں پہ ٹائم نہیں ویسٹ ہوا تھوڑی سی دیر لگی ہے ویکس بنانے میں بھی چاند سیکنڈز کے اندر اندر ہم نے اس کو اپلائے کر کے اتار بھی دیا ہے اور ہماری جو سکن ہے بلکل صاف شفاف ہو گئی ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل کوئی ہیر نہیں رہا جہاں جہاں ہم نے اس کو اپلائے کیا تھا اچھا جب آپ نے اوپر رب کرنا ہے یہ پیپر رہ کے تو اچھی طرح سے رب کرنا ہے یہ میک شور کرنا ہے کہ ہر جگہ پہ جہاں جہاں آپ نے ویکس لگائی تھی ادھر آپ لوگ صحیح سے رب کیا ہے کیونکہ اگر آپ صحیح سے رب نہیں کریں گے تو وہ جو ویکس ہے وہ پیپر کے ساتھ صحیح سے سٹک نہیں ہو پائے گی اچھا جی یہ دیکھیں میں نے بازو کو وش کر لیا ہے اور بہت سے زیادہ کلین ہو گیا ہے تھوڑی سی رڈنس آئی ہے کیونکہ ہمارے ہم نے جب بال اتارے ہیں تو تھوڑا سا کھچاؤ آیا ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی رڈنس آئی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے جہاں جہاں سے بال نکلے ہیں وہ پورٹس اوپن ہو گئے ہیں انہیں بند کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم نے انہیں اوپن ہی چھوڑ دیا تو ان میں گند میل کچیل جم جائے گا پھر کیا ہوگا پھر بہت ہی گندے دکھیں گے پتا ہے کہ اس طرح میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ جی ساتھ میں میں نے پکچر لگائی ہے اسے دیکھئے جب ہم بال ریموو کرنے کے بعد کچھ بھی اپلائی نہیں کرتے اوپر تو اس طرح سے پورٹس جو ہوتے ہیں ان میں گند پھس جاتا ہے اور پھر سکن ہماری بہت ہی زیادہ گندی دکھتی ہے تو جی آپ لوگوں نے تماتر کا استعمال کرنا ہے یا پھر آپ ویسلین کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر ایلو ویڈا جل کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر بیبی آئل کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ آئسنگ بھی کر سکتے ہیں اور کوکونٹ آئل کا بھی آپشن ہے آپ ان میں سے کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں اپنے اوپن پورٹس کو بند کرنے کے لیے میرے پاس یہاں پہ تماتر پاس میں پڑا ہوا تھا بلکہ ساری چیزیں پاس تھی لیکن پھر تماتر جو ہے وہ ریڈی پڑا تھا اپلائی کرنے کے لیے تو میں نے تماتر کا ہی استعمال کیا ہے امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیس ایک لائک تو بنتا ہے لائک کر کے جائے گا ہمیشہ کی طرح جانے سے پہلے ایک حدیث نبی شیئر کرنا چاہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گھر کے احراجات اور غربت کے خوف سے شادی نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں جی تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ سب کی کیا رائے ہیں کومنٹ سیکشن میں میرے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں کال کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دیر سا حیاء رکھے گا ناز حسن کو دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ نگبان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ